اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راجر نیٹورک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید ناظرین عالم اسلام میں اسلام دشمن طاقتوں کا فتنہ و فساد پھلانا صدیوں سے معمول رہا ہے وہ ہمارے وقت تیار رہتی ہیں کہ فرزندان اسلام پر مختلف قسم کاوار کر کے ان کو حق اور سچ کی راہ سے ہٹایا جائے کہ وہ ہمارے باطل افکار اور نظریات کی پیروی اور ان سے محبت کریں ان کا سب سے بڑا حدف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے محروم رکھا جائے اشاد باری طالع ہے وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے موہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو قمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر نہ پسند کریں اس سلسلہ میں ان کی کئی کوششیں ہیں جن میں چند ایک کا ذکر کرتے ہیں زنا، فہاشی، جوہ، شراب ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں نفرت کا بیج بونا عام مسلمانوں کو ایسے ایسے سوالات میں الجانا جو ان کے لیے ایمان کی کمزوری اور دین حق سے اٹانے کا باعث بنے حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو وہ اپنے معمول کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس دور میں ان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ڈیجیٹل وار ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں اور بچوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے من کھڑت دلائل اور ناقابل بیان سوالوں میں الجا کر ذہن سازی کی جا رہی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر مذہب کا اپنا اعتقاد ہے اس میں اپنے اپنے رسومات ہیں وہ مسلمانوں کی مخالفت کر سکتے ہیں مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی اگر مخاطب کریں اور ان میں گمراہی کا سامان پیدا کریں تو مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ مشرقین کے اس ناپاک دندے کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے آج ہم آپ کو ایک ایسی فتنی سیاقہ کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر کئی ماں سے گردش کر رہا ہے اور اپنے ذہن میں پیدا ہوتے کئی غلط نظریات کو اگل رہا ہے آپ سوشل میڈیا کی مختلف ایپ گوگل، فیس بک، کوئٹر، اسٹاگرام اور خاص طور پر یوٹیوب پر جائیں اور فیس لیس ٹاک کے نام سے سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس کی ویڈیو آئے گی اور چینل کا لوگو سب سے پہلے ٹاپ میں آئے گا اس چینل پر نہ صرف اسلام دشمن اناصر کو اپلوڈ کیا جاتا ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کو بے دھڑک بولا جاتا ہے ایسے ایسے گستاخانہ الفاظ جس کے نام لینے سے بھی ایک عام مسلمان کا ایمان نہیں رہتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ مرائیوں کی تعمات لگائی جاتی ہیں زید یہ کہ قرآن پاک میں موجود سچے اور حقیقی واقعات کو جوٹھی کہانیاں کہہ کر مسلمان نوجوانوں کی ذین سازی کی جاتی ہے ہم بدقسمتی سے یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ چینل اپنے اس خلیظ اور ناپاک حرکتوں سے وقتی طور پر اپنا مقصد حاصل کر کے کامیاب ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس کے نیچے ویری گوڈ ویری نائس ویل ڈن اور ایسے ایسے کمنٹس ہوتے ہیں اور کمنٹس کرنے والوں کے اکاؤنٹس مسلم نیم سے بنے ہوئے ہیں کہی بات اس لانتی کی تو اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات اسے ناغوار گزرتی ہے اس کے دل میں بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو برا محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں ایک پتھر کی طرح سے لگتی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے کہ ابو جال کا وہاں سے گزر ہوا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد میں نے تم سے نعوذ باللہ بدصورت دنیا میں نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بو جال تم نے سچ کہا اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ساری دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا تو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم نے سچ کہا صحابہ قرام کو تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ ہوں یہاں شخص ہوتا ہے میں ویسا ہی اسے دکھائی دیتا ہوں ان حالات کے پیش نظر تمام دوستوں سے ایک ازارش ہے کہ دین سے رغبت اختیار کی جائے حالات آپ نے ملائزہ کیے ہیں کہ مسلمانوں کے نام سے بنے اکاؤنٹس کیا ہی خوفناک قسم کا منظر دکھا رہے ہیں دین کی بات ان علماء سے سنیں جو علماء معتبر اور قابل اعتماد ہوں کسی حدیث پر یوں ہی یقین نہ کر لیا جائے کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے جس نے مجھ سے کوئی غلط بات منصوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے اسلام دشمن اناصر منکڑت احادیث کو پہنچا کر اپنے مضموم مقاصد حاصل کر رہے ہیں اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جس طرح جس شخص سے آپ نے احادیث مبارکہ سنی ہو اس کا ریفرنس اس شخص سے لے لیا جائے اور آگے پہنچا دیا جائے تاکہ کوئی دکت نہ ہو گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے اسلام سے محبت کا رشتہ قائم ہو اسلام دشمن ٹی وی چینل لبرالزم اور دیگر غیر اخلاقی ٹی وی چینلز کا بائیکوٹ کیا جائیں عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ ایسا تعلیمی نظام لائے جائے جو کردار اور دینی آقامات پر مبنی ہو اور اسلامی آقامات کے مطابق ہو کسی قسم کی رٹالائزیشن نہ ہو تمام طلبہ کی طرف سے ایک پرزور مطالبہ ہے کہ انٹر کی کلاس میں شامل گوڈ بائی میسٹر چپس کے نام سے پڑھایا جانے والا ناول فل فور ختم کیا جائے اور اس جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نساب کا حصہ بنایا جائے وزید یہ کہ اول ادنہ سے ماسٹر تک خلفاء راشدین اہل بیت کرام صحابہ قرام سلاودین ایوبی تارک بن زیاد اور دیگر اسلامی ہیروز کو شامل نساب کیا جائے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ آپس میں اختلافات کو پلاک کر محبت اور امن کا رشتہ قائم کیا جائے علماء کرام سے مودبانہ گزارش ہے کہ ان حالات سے باخبر ہو کر عام مسلمانوں کی تربیت اچھے طریقے سی کی جائے محبت کا محول پیدا کیا جائے اور آپس میں علماء اپنے اختلافات کو پلاکر ایک اتحاد کا رشتہ قائم کریں علماء کرام سے بالخصوص گزارش ہے کہ ایسے موضوعات کو نہ چھیڑا جائے جو امت مسلمہ کو بخیر دیں بلکہ ایسے موضوعات کا انتخاب کریں جو امت مسلمہ کو یقجا کریں علماء کرام دین و مذہبی سوچ رکھنے والے نوجوان موٹیویشنل سپیکرز پروفیسرز اور دیگر معلم حضرات سے گزارش ہے کہ سیرت النبی اور رشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا جلانے میں اہم کردار ادا کیا جائے جناب وزیر اعظم محمد عمران خان صاحب کیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ اس چینل یعنی فیس لیس ٹاک ان اردو ہندی کو چلانے والے شخص کے ساتھ قانونی کاروائی فیل فور کی جائے ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست فیس لیس ٹاک ان اردو ہندی والے چینل کو ضرور ریپورٹ کریں اس کو ریپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کو ریپورٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بہیائی اور بندماشی کو روکا جا سکے اور اس کو قرار واقعہ سے سزا دی جا سکے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ضرور شیئر کیا جائے تاکہ امت مسلمہ اس جیسے کئی فتنوں سے بچے ہمارے اس پیغام کو سوشل میڈیا کی مختلف ایپ فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ویٹس ایپ اور ویٹس ایپ کے تمام گروپس نے ضرور شیئر کیا جائے تاکہ امت مسلمہ آر روز اس جیسے کئی ہزاروں فتنوں سے بچے کئی ہزاروں فتنوں سے بچے